ابھی رام لیلہ میدان میں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی ادامت برکاتہم العالیہ نے دو باتیں کہی تھی ایک بات یہ کہی تھی کہ منو کو ہی آدم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوسری بات حضرت نے فرمائی تھی عوم کو ہی اللہ کہتے ہیں اس پر پورا بوال ہو گئے آج میں پوری وضاحت کے ساتھ چند منٹوں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں منو کی سے کہتے ہیں اور عوم کو اللہ کہتے ہیں یا اس میں کچھ ڈیفرینس ہے میں واضح کر دیتا دو باتیں حضرت مولانا ارشد مدنی ادامت برکاتہم نے فرمائی تھی پہلی بات منو کو ہی آدم کہتے ہیں دوسری بات عوم کو ہی اللہ کہتے ہیں یاد رکھو ہندو مسلم بھائیو بہت سی چیزیں ہیں مثلا پانی پانی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں واتر ہندی میں جل سنسکرٹ میں نیر عربی میں علماء معن کے معنی پانی اور فارسی میں آب آب کے معنی ارے بولو پانی پیش آپ کو پیش آپ کیوں کہتے ہیں پیش کے معنی آگے آپ کے معنی پانی آگے سے جو پانی نکلتا ہے اسے ٹھیک اسی طرح دیکھو زبان کا فرق ہے صرف اور صرف لنگویج کا انتر ہے ہے یا نہیں ہے پانی آپ واتر کہیں تب بھی آپ کو پانی دیا جائے گا آپ جل کہیں تب بھی پانی دیا جائے گا آپ نیر کہیں تب بھی آپ کو پانی دیا جائے گا آپ ماؤن کہیں تب بھی پانی دیا جائے گا آپ آپ کہیں تب بھی پانی دیا جائے گا تو زبان کا لنگویج کا انتر ہے ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العزت والجلال کو فارسی میں کہتے ہیں خدا عربی میں کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں اللہ ہندی میں کہتے ہیں بھگوان اور سنسکریت میں کہتے ہیں اوم ہندو بھائیوں کا گاتری منتری اسی سے شروع ہوتا اوم بھرب ہوا سوا اے اوم اے خدا اے بھگوان اے اللہ تو مجھے ستمار پر چلا کیلئر ہو گیا اوم اور اللہ ایک ہی ہے الگ نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفرینس اور انتر نہیں ہے صرف اور صرف زبان کا انتر ہے لنگویز کا انتر ہے لنگویز تو الگ الگ ہے لیکن بات ایک ہی ہے یہی پر رکھ کر میں ایک بات اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا اسپش اور کیلئر کر دیتا گیتہ میں بھی ہے اور میں اپنی کتاب سے نہیں ہی دیانن سرسوتی کی ایک کتاب ہے ستیات پرکاش اس کے صفحہ نو پر دیانن سرسوتی نے اوم کا ارث لکھا ہے کہ اوم کا ارث کیا ہے اوم کا میننگ کیا ہے دیانن سرسوتی لکھتے ہیں اوم اللہ کا بھگوان کا ایشور کا پرمیشور کا اسم آزم ہے ٹھیک کسی طرح سے مذہب اسلام میں بھی اللہ کا نام خالق بھی ہے اللہ کا نام مالک بھی ہے اللہ کا نام رازق بھی ہے اللہ کو جبار بھی کہتے ہیں قہار بھی کہتے ہیں ستار بھی کہتے ہیں یہ سب اللہ کے اوصاف ہیں اور اسم آزم اللہ ہے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نے لکھا اسم آزم کیا ہے اللہ ہے اور اس سے آگے اور لکھتے ہیں اللہ کا اور ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اوم وہ پرمیشور ہے سفہ دس پر لکھتے ہیں دیانن سرسوتی اوم وہ پرمیشور ہے وہ ایشور ہے جس کی عبادت جس کی بھکتی ہر ایک پر ضروری ہے اس کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں کرنی چاہتے ہیں یہی تو ہندو بھائیوں کا بیت کہتا ہے اندھنتمہ پرمشنتیہ سمبھوتی مپاستے تتو بھویای و تیتہ مویاو سمبھوتی آم رتا جو کوئی اللہ کی ایشور کی پرمیشور کی بنائی ہوئی چیزوں کی وندنہ کرتا ہے پوجہ کرتا ہے بھکتی کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز مورتی کی لکڑیوں کی یا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی بھی چیز کی پوجہ پر آرتنا کرتا ہے یاد رکھو جنت تو دور کی بات اسے کبھی جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے اندھکار میں جائے دوسری بات مولانا عرشد مدنی نے یہ کہی تھی منو اور آدم دونوں ایک ہی ہے یہ ہم سب ہندو بھائی مانتے ہیں ہم سب ایک ماتا پتا کی سلطان ہیں آدم علیہ السلام کا سب سے پرانا نام ہے منوش کیا نام ہے منوش دو شبدوں سے مل کر بنا ہے منو اور عاش یعنی استری اللہ رب العزتی والجلال نے یہ بھی میری کتاب میں نہیں ہندو بھائیوں کی کتاب میں ہے برمہ پران برمہ پران میں ہے سا فضاحت کے ساتھ کہ ایشور اور پرمیشور نے سب سے پہلے ہی سنسار میں اپنے جسم سے اپنی شکم سے اپنی پشت سے ایشور اور پرمہتما نے دو انسان کو پیدا کیا ایک مرد کو ایک عورت کو اور یہ سب جانتے ہیں منوش منو آدم علیہ الصلاة والسلام عاش استری اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاة والسلام کے بائیں پس لی کے اوپری حصے سے اما حووہ کو استری کو پیدا کیا تو ہم سب ایک ماتا پتا کی سنطان یعنی آدم و حووہ کی اولاد ہیں آدم عربی زبان میں کہا گیا اور منو سنسکری زبان میں کہا گیا تو آدم اور منو دونوں ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے لیکن منو کا اطلاع لیکن منو کا اطلاع دو نبیوں پر کیا جاتا ہے آدم علیہ الصلاة اس لیے کہ وہ بھی ہم سب کے گرینٹ پادر ہے اور دوسرے نو علیہ الصلاة پانی والے منو کا ایک ترجمہ ہے پانی والے آدم علیہ الصلاة والسلام کو بھی آگ پانی مٹی ہوا سے بنایا گیا اور نو علیہ الصلاة والسلام پانی والے ان کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو جو لوگ بچے ان کی کشتی میں پانی سے جو باہر کیا گیا کشتی پر سوار کر کے تو پانی والے تو منو وہ بھی نو علیہ الصلاة والسلام کو بھی آدم سانی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو اس سے اسپشت ہو گیا کہ سب سے پہلے نبی منو ہے منو کو ہی آدم کہتے ہیں منو یعنی آدم علیہ الصلاة والسلام اللہ کی یعنی عوم کی پرستش کرتے تھے پوجے پرارتھنا کرتے تھے اور کہتے تھے لا الہ ہرنے پاپم اللہ پرم پدم جنم بے گنٹ پرابت انوٹی جپے نام محمدم اور یہی پر یہ واضح کر دینا چاہتا ایک ٹکلا یوپی کا وہ کہتا ہے ان کا دھرم انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کتنے دن کا دھرم یاد رکھو بے شک آپ علیہ الصلاة والسلام ساڑے چودہ سو سال پہلے آئے لیکن مذہب اسلام کو اس دین کو اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ فورویٹ دین از اسلام اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو لائک کیا پسند کیا مذہب اسلام کو دین اسلام کو دین قیم بھی کہا جاتا ہے یعنی پراجین دین سب سے ابتداء میں اس دین کی ابتداء آدم سے ہوئی پھر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ الصلاة والسلام آئے آدم علیہ الصلاة والسلام آئے نو علیہ الصلاة والسلام آئے شیس علیہ الصلاة والسلام آئے عبراہیم علیہ الصلاة والسلام آئے عدریس علیہ الصلاة والسلام آئے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام آئے اسحاق علیہ الصلاة والسلام آئے زکریہ علیہ الصلاة والسلام آئے یحیاء علیہ الصلاة والسلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے اٹلاشت میں انتی مہا پرش کالی کملیوال مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بے شک آپ علیہ السلام آخری نبی تھے لیکن نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا تھا ابتداء آدم سے ہوئی تھی اور انتہا یعنی اٹلاشت میں آپ علیہ السلام آئے ساڑھے چودہ سو سال پہلے لیکن مذہب اسلام سب سے پراچین سب سے پرانا دھرم ہے اور ہندو بھائی بھی آدم علیہ السلام یا نو علیہ السلام کی امت ہے تو گویا کہ ہم سب ہندو مسلم سیکھیسائی ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں اور ہم سب جب ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں تو کبیر داس نے کہا دنیا کا کوئی بھی بیکتی ہو جب تک وہ محمد رسول اللہ کے پروفیٹ محمد کے آئیڈیل کو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا مثلا محمد محمد میں کتنے حروف تھے ارے بولو آگے سے پیچھے تک تو میم کا عدد چالیس چالیس اور چالیس جوال میم ہے تو کتنے ہوئے اسی ہاں کا عدد ہے آٹھ اسی اور آٹھ اٹھاسی عدد ہے چار اٹھاسی اور چار کبیر داس نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو خدا کی قسم جب تک وہ محمد الرسول اللہ کے آئیڈیل کو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا میں ایک اگزامپل پیش کرتا عام جانتے ہیں آپ لوگ عام عام کسے کہتے ہیں انگریزی میں مینگو مینگو علیف کا عدد ہے ایک میم کا چالیس اب جد حوض پتی کلیمن کے اعتبار چادت نکالے علیف کا عدد ہے ایک میم کا چالیس چالیس اور ایک کتنے ہوئے ارے آگے سے پیچھے تک بولو چالیس اور ایک ایک تالیس اب آپ کا اگزام آ گیا ہے ایک تالیس کو چار سے گنا کرو کتنے ہوں گے دیکھتا ہوں کس کا میت کتنا مضبوط ہے کس کا مائنڈ کتنا چلتا ہے کون کتنا ایکٹیو ہے میں تو مفتیوں کو پڑھا چکا ہوں مفتہ حلوم جلال آباد میں کئی بار سیراجی پڑھ چکا ہوں کتنے ہوئے ایک تالیس کو چار سے گنا کرو کتنے ہوئے ایک سو چو سٹھ میں دو ملاؤ کتنے ہوں گے ایک سو چھا سٹھ ایک سو چھا سٹھ کو پھر پاس سے گنا کرو جلدی کرو جی آٹھ سو تیس اور موبائل سے مت کیجئے گا اپنے مائنڈ سے کیجئے گا ورنہ حساب غلط آئے گا اس لئے کہ موٹو پتلو کا بنایا ہوا آٹھ سو تیس جب تک موبائل نہیں تھا ساری باتیں یاد رہتی تھی اب تو کسی کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا ہے حساب بھی کرنا ہو دو دونی چار تو وہ ابھی موبائل میں کرتا ہے تو کتنے ہوئے آٹھ سو تیس اب آٹھ سو تیس کو بیس سے بھاگ دیجئے جلدی سے دیجئے یہ پوئنڈ جو ہے یہ موبائل والا حساب ہے اپنے مائنڈ کا استعمال کیجئے آرے بیس چوکے اسی تین کا تین اتر آئے گا زیرو کا زیرو اتر آئے گا بیس ہے کم بیس اکتالیس جواب آئے گا باقی کتنا بچے گا دس کتنا بچے گا دس کو نو سے گناہ کیجئے نو دا ہی نبے اس میں دو ملا دیجئے کتنے ہوگئے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہیں پر رکھ کر ایک بات یہ بتا دینا چاہتا سات سو چھاسی اور بانوے لکھنے سے سواب نہیں ملے گا آج ہندو بھائی بھی گاڑی کے سامنے لکھتے اوم شبد کا پریوک کرتے ہیں اپنے پتر کے جہیز میں تیلک میں گاڑی لے کر آتے ہیں اس کے سامنے لکھتے ہیں سات سو چھاسی دکانوں پر مکانوں پر ہاتھ میں انگوٹی ہے گلفرینڈ کو تاویز دے رہے ہیں سات سو چھاسی یاد رکھو سات سو چھاسی لکھنے سے سات سو چھاسی 邊 سے سواب نہیں ملے گا بیرانوے لکھنے سے سواب نہیں ملے گا اگر آپ سواب چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا قرآن پڑھنا پڑے گا بیرانوے لکھنے سے سواب نہیں ملے گا محمد الرسول اللہ پر درود بھیجنا پڑے گا جب تک آپ درود نہیں بھیجیں گے تو سلام نہیں ملے گا سواب نہیں ملے گا نیکی نہیں ملے گی پونی نہیں ملے گا تو دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عادت مکالے ایک اگزامپل اور پیش کرتا آدم علیہ السلام کا نام آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے تھی شری لنکا میں اس وقت وہ ہندوستان میں ہی تھا تو آدم علیف کا عادت ایک ڈال کا چار چار اور ایک کتنے ہوئے ارے بولی آگے سے پیچھے تک میم کا عادت چالیس چالیس اور پانچ پیتالیس اب پیتالیس کو پھر چار سے گناہ کیجئے ایک سو اسی ایک سو اسی میں دو ملائیے ایک سو بیراسی ایک سو بیراسی کو پھر آپ پانچ سے گناہ کیجئے نو سو دس نو سو دس کو بیس سے بھاگ دیجئے بیس چکے اسی بیس پنچے سو پیتالیس جواب آئے گا باقی کتنا بچے گا دس دس کو نو سے گناہ کیجئے نو دہ ہی اس میں دو ملائیے یہی تو کہا کبیرداس نے کبیرداس پریش محمد پر ہیویگ نو انسر کبیرداس نے حضور کی ایسی تعریف کی کہ اس کا کوئی جواب نہیں یہی کہا کبیرداس نے عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی دو ملا کر پچگن کر لو پھر بیس کے بھاگ لگائے باقی بچے کو نو گن کر لو اور دو اس میں ملائے کہت کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے اور یہی تو تلسی دانس جی نے بھی کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو زمین ہو یا آسمان ہو چاند ہو یا سورج ہو ستارے ہو یا سیارے ہو بدر ہو یا قمر ہو شجر ہو یا حجر ہو پھل ہو یا پھول ہو انسان ہو یا حیوان ہو کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو گے کائنات کے ذرے ذرے کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو گے جب تک وہ محمد الرسول اللہ کے آئیڈیل کو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا یہی تو تلسی دانس جی نے بھی کہا یہاں نہ پکش پات کچھ راکو وید پران سنتمت بھاکو سنو وط وکرم دو انندہ مہا کوک نسچتو پرتنڈا راج نتی بھاو پیرتی دکھاوائی اپنا مت سب کا سمجھاوائی سرنچتو سدر سچاری تنکو ونش بھایو عطی بھاری تب تک مدی سندر کویا بینا محمد پار نہ ہویا دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر زندگی گوزاری جس نے رب کی باتیں مان کر پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفی سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفی سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا زندگی گیا زندگی گیا باغ جنت کا Mar идکواگ door